موسیقی میک میں بلدیات پنجاب کا نعرہ خدمت آپ کی دہلیس پر دم توڑ گیا لاہور کی 244 یونین کانسلز تحال کمپیوٹرائز نہ ہوسکی یونین کانسلز میں کمپیوٹرائز سرٹیفیکیٹس کا حصول سست روی کا شکار متعدد یونین کانسلز کے سیکرٹری دفاتر بند کر کے غائب شہری دفاتر کے چکر لگا لگا کر خار ہونے لگے پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر صوبہ بھر میں ای آبیانہ نظام فال سیکرٹری اپاشی رائے منظور ناصر ایٹ ای آبیانہ منصوبے پر نافذ کرنے کی ہدایت کر دی صوبہ بھر کی دو کروڑ دس لاکھ اکڑ ارازی میں نئے ڈیجیٹل نظام میں انتراج شروع چار پائلٹ کنار ڈیویجنز میں ای آبیانہ کی کامیابی کے بعد یہ نظام اب صوبہ بھر میں فال کیا گیا شہر کے اہم شہرہ کشمی روڈ کو ڈیڈ لائن گزرنے کے آٹھ ماہ بعد بھی تعمیر نہ کیا جا سکا کشمی روڈ ووٹر ٹینک اور ملہکہ ڈوین کی تعمیر کے لیے روان سال تیس مارچ کی ڈیڈ لائن بھی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مس پت آ گیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا ٹویٹ کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی تبیر دو روز سے ناساس تھی ٹیسٹ کرانے پر کرونا پوزیٹیو آیا مریم اورنگ زیب کی قوم سے وزیراعظم کی جل سہت چاوی کیلئے دعا کیا بھی زمان پاک دوسرا جاتی عمرہ پنجاب حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ظلائی انتظامیہ کے جانب سے سینڈ بیک کیمرے ووک ترو گیٹس پراہم کر دی گئے زمان پارک میں جاتی عمرہ کی طرص پر کنٹرول روم بھی تیار ریسکیو سیول ڈیفنس بمسکورٹ اور سیکیورٹی عملہ چوبیس گھنٹے تیانات رہے گا عمران خان کی سیکیورٹی پر مہانہ خرچہ دس کروڑ پہ آئے گا چینمن پی ٹی آئی عمران خان کے سابسادے قاسم اور سلیمان واپس چلے گئے زمان پارک سے روانگی کے وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات قاسم اور سلیمان عمران خان کی عیادت کیلئے پاکستان آئے تھے تابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا معاملہ محکمہ داخلہ کی بنائے گئی جی آئی ٹی کا کام کرنے سے انکار جی آئی ٹی ارکان کو تحال بزافتہ طور پر اگاہی نہیں کیا گیا محکمہ داخلہ واقعہ کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی کوئی منزل نہیں عمران خان نے لانگ مارچ کو شورٹ مارچ میں بدل دیا رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضہ کہتے ہیں کہ کچھ حرصے سے پاکستان میں ایبرجنسی کی کیفیت ہے سپیکر پنجاب نے اپوزیشن کے پندرہ اراکین پر اسمبلی میں داخلے پر پابندی آئے تھی عوامی نمائندوں کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے تو مسائل کیسے حل ہوں گے نا اہل اور کرپ ٹھک میرانوں کے دن گینے جا چکے ملک کو موشی بدھالی سے دوچار کرنے والوں سے چھکارے کا وقت آگیا حقیقی ازادی مارچ کا مقصد ملک میں انصاف اور قانون کی بالدستی یقینی بنانا ہے سینئر صوبائی وزیر میاستم اقبال کا صوبائی حل کا ایک سو اکاون کے مقلے مارکٹوں کا دورہ حل کے کے لوگوں سے ملاقات بھی کی امران خان کی روایت ہے ہر بیان پر یوٹن لینا یہ اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں امران خان نے توفے بیچ کر کر روڑوں روپے کمائے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے تصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو حمزہ شہباز منی لانڈرنگ ریفرس میں تصاب عدالت پیش ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کے نمائندے نے حاضری مکمل کروائی وکیل امجد پرویس ہائی کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے عدالت نے کیس کی سماعت پچیس نومبر تک ملتوی کر دی وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروا دیے گئے احتساب عدالت دائرہ ختم ہونے پر رمضان شگر میلز ریفرنس نیب کو واپس پشوایا تھا لانگ مارچ روپنے کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری لاہور ہائی کورٹ نے معابلت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پنچاپ اور اٹورنی جنرل کو نوٹیسز جاری کر دیے عدالت نے کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کی تھی نیشنل کالیج آف آرٹس کے وائس چانسلر کی میرٹ کے برقس تائیناتی کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ کے جلسس مضامل اکثر شبیر نے سماعت کی عدالت نے بفاقی حکومت اور دیگر پر کہن سے جواب طلب پر لیا شادی کی تقریب کی بوکنگ پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی روکی چائے لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوانس ٹیکس کی وصولی سے متعلق پیصلہ سنا دیا عدالت نے تمام درخواستے چرینمن ایف بی آر کو بجبا دی موسم کی تبدیلی اہلیان لاہور کے لیے نعمت بن گئی گزرشتہ روز سونے والی بارش سے خضائی علوت کی منمائیاں کمیں شہر کا اوسف ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو اٹھٹر تک آ گیا علوت کی کم ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا سموک سے بچاؤ کے لیے زلعہ انتظامیہ انیکشن علوت کی قبائز بننے والے تین سو چوون یونٹسین ایک سو چودہ انڈسٹریل یونٹس کے خلاف مقدمہ درج ایس او پیس کے خلاف ورزی پر باون لاکھ روپے کے جمعانے بھی آئے دھوان چھوڑنے والی ایک ہزار چھ سو ستاون گاڑیوں کے چلان کیے گئے زلعہ انتظامیہ نے تین اکتوبر سے لے کر چودہ نومبر تک کی ریپورٹ جاری کر دی مہنگائی کے توفان نے تباہی مچا تھی سرکاری ریٹ لسٹ میں تین سبزیاں مہنگی مٹر ایک سو اٹھاون اروی ایک سو پانچ آلو کی سرکاری قیمت پچانوے روپے کلو مکر پھلو میں انار چھ سو چالیس انگوٹ چار سو اسی ناشپتی دو سو اسی روپے کلو میں پھرو وزیرالہ پنجاب کا ادھکار تارک ٹیڈی کے لیے مالی امداد کا اعلان پروے سلاحی کی جانت سے جنہیں تارک کو پانچ چلاک روپے کا چیک دیا گیا وزیرالہ پروے سلاحی کی تارک ٹیڈی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا علاج میں ہر ممکن تعاون کی ہدایت سٹی ڈیویین پولیس کا جرائن پیشہ اناثر کے خلاف پریکڈاؤن دو ہفتوں میں ایک ہزار بانوے ملزیمان گرفتار ملزیمان سے لاکھ روپے نگتی اسلحہ منشیات اور دیگر سامان گرامت سٹی ڈیویین پولیس نے دو ہفتوں کی کارکردگی ریپورٹ چاری کر دی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانا مہنہ پڑے گا سٹی ٹریپک پولیس کا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف پریکڈاؤن ایک ہفتے میں چونتیس ہزار بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو چلان ٹکٹ شاری سی ٹیو لاہور ڈاکٹر عصد ملحی کی خلاف ورزی پر ڈرائیونگ لائسنس بھی چیک کرنے کی ہدایت شہری ہو جائے ہو شیار آج سے ہوں گے ڈیجٹل چالان لاہور میں مینول کے بجائے ڈیجٹل سلاننگ کا آغاز ہو گیا سی ٹو لاہور کہتے ہیں افتدائی طور پر مال روڈ سے ڈیجٹل چالاننگ کا آغاز کیا جا رہا ہے ڈیجٹل چالاننگ سے جالی اور بوگر سلان کے شکایات کا خاتمہ ہوگا الڈیو ایم سی شاننگ اور گرین لاہور موہم کے لئے متحارک سی ایو علی انان کمر صفائی انتظامات کا جائسہ لینے میدان میں آگئے کرتبہ چونگ سے گجمتہ تک صفائی انتظامات کا جائسہ لیا سی ایو الڈیو ایم سی کہتے ہیں لاہوریوں کو صاف سترا محول فراہم کرنا اولین درجی ہے صفائی معاملات میں کتاہی کسی صورت برداشت نہیں الحمرہ نے چار روزہ بین الاقبام اسلامی آٹھ فیسٹیول کا شیڈیول جاری کر دیا وزیرعالہ پنجاب چودری پرویج لاہی فیسٹیول کا افتتہ کریں گے سیمینارز ورکشوپ اور صوفی موسیقی فیسٹیول کا حصہ ہوں گے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی سفاریتی تعلقات کے پچھتر برس مکمل پی آئی ای نے استمبول کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز کر دیا افتتہی پرواز کے موقع پر لاہور ائرپورٹ پر تقریب کا انہیکار وفاقی وزیر حوابازی خواجہ ساد رفیق کی خصوصی شرکت تقریب میں کیک کٹا گیا مسافروں میں پھول تہائی اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئے ہم پہلی بار آئے ہیں امریکہ تو آئے ہیں ساری ساسنگت بڑا اچھا لگ رہے ہیں بڑا مان خوش ہو رہے ہیں اتھوں دے لوگ بڑے اچھے نے بڑا پیار دے رہے ہیں اور اہل پاکستان کی مہمان نوازی کے سکھ شاتریوں کے دل ہو دیئے دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمان پاکستانیوں کی تعریف میں رتب اللہ سان رہے بابا گروہ نانک جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ شاتری پاکستان پہنچے تھے